ایک گاؤں میں چھوٹی سی لڑکی رہتی تھی اس لڑکی کا نام آئیشہ تھا آئیشہ بہت پیاری لڑکی تھی آئیشہ کے گھر کے پاس ایک باغ تھا باغ میں بہت سارے درخت تھے ایک درخت پر جھولا لٹکا ہوا تھا وہ جھولا آئیشہ کا تھا آئیشہ روزانہ جھولا جھولتی تھی آئیشہ کو جھولا بہت پسند تھا آئیشہ کی ایک سہیلی تھی اس کا نام سمیہ تھا سمیہ آئیشہ کو جھولا دیتی تھی ایک دن سمیہ اپنے مامو کے گھر چلی گئی آئیشہ جھولا جھولنے باغ میں آئی آئیشہ جھولے پہ بیٹھ گئی آئیشہ کو جھولے دینے کے لیے سمیہ وہاں موجود نہیں تھی آئیشہ جھولا نہ جھول سکی آئیشہ پریشان ہو گئی آئیشہ سوچنے لگی اب مجھے جھولا کون دے گا سمیہ تو اپنے مامو کے گھر چلی گئی آئیشہ کے پاس ایک چڑی آئی چون 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 پیاری آئیشہ پریشان مت ہو چون 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 میں تمہیں جھولا دوں گی چون 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 تم اچھی بچی ہو تم سچ بولتی ہو اچھے بچے ہمیشہ سچ بولتے ہیں چڑیہ آئیشہ کے جھولے کو ہلانے لگی آئیشہ بہت خوش ہوئے چڑیہ کی آئیشہ سے دوستی ہو گئی دوسرے دن سمیہ بھی آ گئی آئیشہ اور سمیہ دونوں چڑیہ کے دوست بن گئے اب آئیشہ سمیہ اور چڑیہ روزانہ باغ میں کلتے ہیں سمیہ گئی موسیقی 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 موسیقی